موسیقی 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 موسیقا کم سے کم پندرہ منٹ کے راؤنڈ چلا تھا اور دوائی لگتے ہی اتھر کو نیل آنے لگی تھی اس ٹائم تک تو یہ رونے رونے لگا تھا لیکن اس کا دی چپ ہو گیا تھا اتھر کا یہ ٹیسٹ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا اور اس کو ایک مہینے پہلے کافی ہائی فیور ہوا تھا ہائی فیور کے وجہ سے ہم نے اسے ایڈمیٹ کیا تھا اس کو بائی بڑھت ہی جیسے کیڈنی میں پرابلم ہے تو پچھلی سال اس کا ٹیسٹ ہو چکا تھا تو بس ہائی فیور کی وجہ سے کیڈنی میں کتنا اس کی کیڈنی کتنی انفیکٹڈ ہوئی ہے وہ دیکھیں گے اب ڈاکٹر ریپورٹ آنے کے بعد تو یہ جو ٹیسٹ ہے اور سائیڈ میں جو سکرین چل رہی ہے اس سکرین میں پتہ چل جائے گا کی کیڈنی میں کتنی سویلنگ اور کتنا انفیکشن ہے میں بہت سے عامل لوگوں سے بات کرتی ہوں تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ جو بچوں کو ہو رہی ہے کیڈنی کی پرابلم یہ ایک طریقے سے نارمل بھی بول سکتے ہیں ہر سو میسے کم سے کم دس بچوں کو یہ پرابلم ہے خاص طور پر یہ پرابلم لڑکوں میں زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر میرے بعد بھی جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان بچوں کو یہی دیکھتا تھی تو میں تو یہاں پہ چھ سال سے سفر کر رہی ہوں اثر کے ساتھ ساتھ آئی ہوپ اس بار کی ریپورٹ یہ پوزیٹیو آئے کہ کوئی پرابلم نہ ہو کیڈنی بلکل ٹھیک ہو اس کی دونوں ہی لیکس پرے تو فیلال ایک بار یہ ٹیسٹ ہو چکا تھا اس کے بعد ڈاکٹر نے کیلونہ کیلونہ نکالنے کے لئے بول دیا تھا یہاں پہ کہ کوئی فرینڈ ملو ایسی جو بچے اس کا بھی ٹیسٹ ہونا تھا وہ بچہ مل جاتے تو اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا اب یہی ٹیسٹ اس کا ملو تین سے چار گھنٹے کے بعد فیڈ ہوگا وہ دس منٹ کے راؤن چلے گا وہ ٹیسٹ تو جب تک ہم لوگوں نے ہاں پہ کھانا وغیرہ کھا لیا تھا یہ اپنا کو اس نے دوست کنا لے تو اس کے ساتھ یہ کھیل رہا تھا تو فیلال جو دوسرا ٹیسٹ ہو ملو یہی ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ ہوگا وہ ہوگا تین بچے کر رہا ہوں نانی آگئی آنے دو آو آپ اندر پوچھ کے آتے ہیں ٹائم لگے گا بھی چلو 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 ادھار 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 سوئی لگوانی گے دوبارہ سوئی لگوانی ہے ہمیں تین بچے کراؤن پھر سے بلایا جا تھا کیونکہ ادھار کا جو سیکنڈ ٹیسٹ ہونا تھا وہ چلنا تھا تو یہاں پہ ادھار کو بلکل ہلنے کے لیے منع کر جائے تھا کہ ہلنا نہیں ہے تو بس یہ ٹیسٹ ہونے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے پھر گھر کے لیے اور ادھار بہت پریشان ہو گیا تھا بار بار گھر جانے کی ضد کر رہا تھا کہ گھر چلو گھر چلو کیا اگر چلو چوان نمبر کم نے میند کو تو پھائنلی ٹیسٹ ہو چکا ممی کہاں جائے ہوں ہم نکل رہے ہیں گھر کے لئے چلو ہم جا رہے ہیں فیلال گھر چلو 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 بھئی چلو ہلو گائز تو میں آگئی تھی ہسپیٹل سے گھر گھر آنے کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے بلوگ کا اینڈ کرنا میں بھول گئی تھی اور یہ ممی بکھا رہی اپنی دوائیاں کتنی ساری دوائیاں ہیں یہ ممی کنٹینیو کھاتی اتنی دوائی ہے یہ روز دیلی اچھا میری چوری گھٹو ہم دوستو تو ممی اٹھ گئی ہے کس نے موٹی ممی ہیلو کرو کس نے موٹیاں آٹھ بجے اور اتنی لیٹ کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو گئے تو ممی یہاں کر رہی ہے لڈو جی کی سیوہ ملا دیئے ملا دیئے کپڑے پہنا دیئے یہ رہے ممی کے لڈو ہم ممی جگنات جی یہاں پہ رکھیں کھاتیو شام جی جگنات جی بھولے بابا میرے پیر ہے بھولے بابا محمد بابا گنیز تو ممی نے ہاں سالے بھرگوان جی رکھے ہوئے ایک اوپر ہے اب دو دو مندر اس لئے رکھے ہیں کیونکہ اوپر ساری تصویریں آنی رہی تھی ابھی نیا مندر ممی لہی نہیں رہی دیوالی کے اس پاس لیں گی اور یہاں پہ اپنے کھاکورجی بیٹھا رکھے ہیں تو ممی بنا رہی ہے ہمارے لیے کچھوڑی ہاں لوکی بٹھی ہے ہو گئی ہے تیار اب کڑھائی میں تیل چڑھا دیا ہے یہاں بن گیا ہے رائے تیل اس میں ڈالوں گی جیرہ ڈالوں گی اور پہار کچھ کام چل رہا ہے آئیے دکھاتی ہوں یہاں پہ سر اپنے جانے کے ساتھ کھیل رہا ہے بیٹ بول یہاں پہ کھدائی ہو رہی ہے ممی نے باندھا ہے سر پہ دوپٹ ہے ممی کیوں باندھا ہے بتاؤ ممی کا ماننا ہے جب کھانا بناتے ہیں کئی پکوان اتارتے ہیں کچھن میں بتاؤ تیل کم پھکتا ہے کہاں کڑھائی میں کیوں ننگے سیر سے بناتے ہیں تیل کم پھکتا ہے کیوں زیادہ پھکتا ہے کیوں کیا ریزن اس کا ایسا کیا کہے گی رہی نانی نانی ہوں گے رہی نظر سے پھکتا ہے تیل کھانا پھکتا ہے دیکھ لو کس میں جائے تھے میں ابھی چک کروں تو آپ جللی سے بنا لو ہم لوگ کھا کے پھر نگل جائیں گھر کے لیے اوکے میکینور نانی میکینور نانی